ہمارے ملک میں اور بلکہ عالم اسلام کے بیشتر خطوں میں اس کو منایا جاتا ہے ربیل اول کے دن کو خاص طور پر بار ربیل اول کو یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ آپ کا یومِ بلادت ہے اس لیے اس کو باقاعدہ عید کی شکل میں مناتے ہیں اس میں امارتوں پر چراغاں ہوتا ہے اس میں جلوس نکالے جاتے ہیں اس میں محفلے منقد ہوتی ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا تذکرہ ہوتا ہے جس میں سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و سنت کا تذکرہ ہوتا ہے جگہ جگہ گلی گلی جلسے ہوتے ہیں یہ سب کا روائی تو بے شک ہو رہی ہے لیکن سوال یہ ہے کہ اتنی خوشیاں منانے کے نتیجے میں کیا ہماری زندگی میں کوئی تبدیلی کوئی انقلاب کبھی آتا ہے جلوس بے شک نکال لیا عید ملاد النبی کے نام سے تقریریں بے شک کر لیں اور امارتوں پر چراغاں بھی کیا بلکہ بعض ایسی باتیں کی جن کا شریعت میں کوئی جباز نہیں بات جگہوں پر یہ سننے میں آیا کہ روزہ اقدس فرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی روزہ اقدس کی شبیح بنا کر اس کے جن لوگ تباف کرتے جس کا کوئی جباز نہیں یہ طرح سے شرکیا رسم ہے اور جس طرح چراغاں کرنے کے بعد اور روزہ اقدس کی شبیح بنانے کے بعد جس طرح وہاں پر ایک توفان برپا کیا جاتا ہے ناروں کا توفان برپا کیا جاتا ہے شور شغب کا موسیقی کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناتیں پڑھی جاتی ہیں موسیقی کے ساتھ وہ موسیقی جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ناجائز قرار دیا تھا اس موسیقی کے ساتھ ناتیں پڑھی جا رہی ہیں خواتین ان کی آواز کو سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج متحرات سے بھی یہ فرمایا گیا تھا کہ تم اپنی آوازیں پست رکھا کرو اور جن کے بارے میں بعض وقعہ کرام کا بلکہ ایک تکثریت کا یہ موقف ہے کہ عورت کی آواز بھی عورت ہے یعنی آواز کو سننا غیر محرموں کے لیے لذت لینے کے لیے حرام ہے لیکن وہ ناتے پڑھ رہی ہیں اور ناتے پڑھ کر اس کو پھیلائے جا رہا ہے لوگ اس کو شوق و رغبت کے ساتھ سن رہے ہیں یہ سارے وہ کام ہیں جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تھا اور اس سارے ہنگامے میں یہ سوچنے والا کوئی ہے کہ نہیں کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ تعلیبات تھیں آپ کی کچھ سنتیں تھیں اور آپ اس دنیا میں اس کام کے لیے نہیں آئے تھے کہ آپ کے نام پر میلے لگائے جائیں آپ نے یہ فرمایا تھا کہ میری قبر کو بھی عید نہ بنانا میلہ نہ بنانا کہ وہاں پر میلہ لگاؤ میلوں کو آپ نے منع فرمایا تھا لیکن آپ کا جو اصل مقصد تھا وہ دنیا کو انسانیت کو ایک صحیح اور اللہ تعالیٰ کے رضا کے مطابق زندگی گزارنے کی دعوت تھی وہ دعوت کہاں گئی وہ میلوں پھولوں میں کہاں گم ہو گئی کتنے لوگ ہیں جو اس ربیل اول کے مہینے میں یہ سوچتے ہوں کہ بھئی ربیل اول کا مہینہ تو آیا ہے لیکن جس ذات کی ولادت کی بنا پر ہم خوشیاں منا رہے ہیں اس ذات کی تعلیمات میں سے کون سی تعلیم ایسی ہے جس پر عمل کر رہے ہیں کون سی پر عمل نہیں کر رہے ہیں اور اگر نہیں کر رہے تو کم از کم اس مہینے کے اندر یہ جائزہ لے کر اپنی اصلاح کی فکر کر لے